بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں توبہ استغفار کرنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں توبہ کرنے کی تقریباً چار مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں توبہ کرنا خواب میں کسی ایسے گناہ سے توبہ کرنا جو کیا ہی نہیں خواب میں کسی غیر مسلم کا توبہ کرنا اور خواب میں زنا سے توبہ کرنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خواب میں توبہ کرنا یہ قید سے رہائی پانے سے تعبیر ہے اور اگر خواب میں دیکھنے والا مرد یا عورت کسی مسیبت یا پریشانی میں مبتلا ہے تو یہ خواب اس مسیبت اور پریشانی سے چھٹکارہ پانے کی علامت ہے خواب کے اندر کوئی شخص اگر کسی ایسے گناہ سے توبہ کرتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے تو یہ خواب کسی گناہ کا ارتکاب کرنے اور اس پر توبہ کرنے سے تعبیر ہے لیکن صاحب خواب کا انجام اچھا ہوگا اگر کوئی غیر مسلم شخص خواب کے اندر توبہ کرتا ہے تو یہ خواب اس غیر مسلم شخص کے لیے اسلام قبول کرنے کی بشارت ہے اگر کوئی عیاش یا زانی شخص خواب کے اندر توبہ کرتا ہے تو یہ خواب امیری کے بعد غریبی اور فقر آنے کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی